سلام علیکم پیوڑز آج پہلی بار میں آپ بھائیوں دوستوں کے نام لینے سے معذور ہوں اس کی بڑی ہے کہ فرستی اتنی قبیل ہے سوال بیسکلی یہ کی ہے اچھا پانچ سات داس بیس تیس نام ہوتے تو میں بتا دیتا ہے لیکن اپنے اپنے انداز میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ ایک ہی ہے پہلے اب وہ سن لیں پھر میرا جواب تو اس نوارے کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تساویش دیکھیں تو میں میری سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ پچھلے ایک ماہ میں خان صاحب نے آپ سے دوسری ملاقات کی ہے سر اس کی وجہ کیا ہے کیا عمران خان گبرا گئے ہیں سر اس بار عمران خان صاحب سے آپ کی کیا مشاورت ہوئی ہے آپ میں عمران خان صاحب کے مسئل اس تقلی کی پلاننگ کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ اپوزیشن کا مقابلہ کیسے کرنے جا رہے ہیں سکریہ دیکھیں تمام خواتین و حضرات دوستوں میرے لیے تو آپ لوگ فیملی کی طرح ہوں تو میں پہلی بات ارس کروں کہ یہ جو بات آپ نہیں ہیں دوسری ملاقات تو چندہ سی بھی ان کے نہ ہوئی ہو چندہ کسی خبر بھی نہ ہو تو یہ محض ایک اتفاق ہے اور ایک مزید بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر اپنے جو نوجوان ہمارے ویورڈز ہیں ان کی تربیت کی حوالے سے کہ جب ملاقات تو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو یہ انڈسٹورڈ ہوتا ہے خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں کہ وہ دونوں کے پاس سامانت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ خیانت میں ہمارے زندگی میں عام معاملات میں کبھی نہیں تھی نیبر ان مائی لائپ ابل تو میرے زندگی میں تعلقات جس کے ساتھ بھی رہے بہت ہی خطورت رہے اور اگر ایک دو جگہ پہ کوئی جھول آیا بھی زندگی نہیں تو میں نے یہ حرکت کبھی نہیں کی یہ بلو دو بیلٹ ہوتا ہے یہ اچھے خاندان اور اچھی تربیت کی توہین ہوتی ہے یہ بات تو باقی رہ گیا ہے کہ ہاں میں چند سوالوں کو میں بالکل ڈیپنیٹلی آپ کو جواب رہا ہوں کہ کیا عمران خان گھبرا گئے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑی دیانداری سے عمران خان کے نزدیک سے بھی اس طرح کی گھبراہٹ نہیں گزری میرا اس کا جان پہچان تعلق بارا ہوں بائچ سال سٹرگل کے اس کے بعد وہ ابتدار کے جتنے بھی آپ صاحب لوگ علم میرا حساب کنزور ہیں پچیس چوبیس سال کا جو ایک جان پہچان ہے اور اس میں میں نے بترین حالات کریکٹ فیس کا مجھے پتہ نہیں اس کے ورے میں میں نے لوگوں سے سنا کہ ہی نہیں پیدا ہوتا اور میں نے کہا نا کہ آپ میری فیمیلی ہو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں اس گھر میں بھی بلی برو والے گھر میں بھی اسلام آباد میں بھی گیم ہاؤس میں بھی بنی جاتا ہے اب تو میرے بیٹے نے کبھی بات نہیں کی ہاتن موس کا نام ہے تو اس کو میں ایسے لے جاتا ہوں کہ بچے کا ذرہ ایک سوئیر ہوتا ہے آؤٹنگ ہو جاتی ہے یہ چونکہ ہمارے گھر کا محل بہت سپیکٹ ہے ایک ایک منٹ کا کو منٹر کیا جاتا ہے وہ کھلی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہے تو کبھی میرے بیٹے نے یہ بات نہیں کیا اس طرح پہلی بار اس نے مجھے تایا کہ بابا میں پہلی بار میں بات سہی منوں میں موٹیویٹ اور انسپائر ہوں ابراہان لگل سے اچھا یہ تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی حیرت ہوئی تو میں نے کہا بتاؤ مجھے کیوں کیوں کیسے ہے کہ تھا میں نے اتنا ریلاکس اتنا کانپیٹنٹ کرنا پہلے میری عویسنی مری سابق پرائم مینسٹر سے پہلے میری ایکسکلوسیر ملاپ آتی میرے ساتھ جاویے دمور بھی تھے جو پی ٹی آئے کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں اسی علاقے سے اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارا میری دوستی ان کے والد سے بھی تو اس کا کوئی پی ٹی آئے سے تعلق نہیں ساتھ ہماری ینگ جنرلسٹ واپ کبھر صورت کورنرسٹ نے آسر رکھان وہ تھے تو میں نے پوچھا میں نے یہ آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جھٹکا اچھا وہ بچے کی اپنی ایک نوجوان کی اچھا تو نہیں ماشاءاللہ تو اتنا بڑا فاؤڈ فیس کرنے کے بعد اور یہ اور وہ بنیرا اور اتنا ریلیپس اتنا کانفیڈنٹ میں نے جتنا ہے کہ رانہ کی کوئی دیکھا ہے اچھا اور ظاہر ہے بہت سے ملاقات میرے ساتھ تھی اس کے بعد جب ہم سے فارغ ہوئے تو باقی سارے احباب بھی رانہ جاوید عمر اور اس چینل میں ہم اکٹھے ہی ہیں انفیق اس کیا ہے انہوں نے جاہاں رانہ میں نے آج تک میں نے آفیس میں نہیں دیکھا ہمارا صدیق سینٹر میں نے بلوارٹ بلبرگ میں آفیس ہے میں نے ہی دیکھا آج تک میں نے کہا بیٹا اچھا اور اس نے کہا ٹوٹلی ریلاسیت اور ٹوٹلی کانفیڈنٹ اور آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار اور آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار انہوں نے کہا یہ بہت صحیح معنی میں ایک لیڈر کا یہ انتحان ہے کہ ان لمحات میں بھی یہ سارا تو یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ امران خان گھبرا گئے ہیں تو جتنا گھبرایا ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو رسپانس مل رہا ہے وہ میں نے جس میں کوئی کمال نہیں ہے آپ پہلے پیدا ہو گئے ہیں آپ بھی دیکھ لیتے ہیں بھٹو کے بعد اگر میں نے بھٹو سے بھی بڑھ کے کسی کو رسپانس ملتے دیکھنا ہے لوگوں کا اس کا نام امران خان ہے اچھا اب رہ گئی مستقبل کی پلاننگ مگر آئیے وہ تو ہی ڈازنٹ اپ ٹو شیر ایک پدنی ایک موٹی جٹکی سی بات وہ میں چند باتیں آپ کے ساتھ ویسے ایک شیر کر لیتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سارا جو بھار یا جو بھی اس کو کہلیں آپ چل رہا ہے یہ کیفیت ہے کہ سانپ کے موں میں یا یوں کہلیں کہ بہت سے سانپوں کے موں میں چھپکلیاں آ گئی ہیں اب وہ نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ وہ اس کو اگل سکتے ہیں وجہ کیا ہے الیکشن کرائیں تو مسئیبت نہ کرائیں تو عذاب اچھا اب آپ پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے کرائیں تو مسئیبت نہ کرائیں تو عذاب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کو لٹکاتے ہیں تو امریکہ اور سعودی ریبیا ان کی جتنی چاہے مدد کر لیں یہ حالات پہ قبول نہیں پاسکتے ہیں جو بسکلی انہی کے کریئیٹ کے روحے حالات ہیں اس موقع پہ اچھا تو خوف زدہ بے تہاشا اس مقبولیت سے موں سے مانے نہ مانے لیکن اندر سے تو ان کا جو حال ہوگا کوئی کومن سینس بتاتی ہے کہ وہ ان کی آسابی طبعی بلکل وہ شروع ہوگی دیکھ کے کراچی کا اکیلہ جلسانی مہار کراچی لاہور میں ہوتا ہے ایک آن صورت احیل ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے کہ یہ پھلاں پھلاں چکر میں جی اس کو ناہل کر دیں دھپلاں کر دیں وہ تو اس ملکہ مضاق ہے جو مرضی کر دیں سو امران کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی غیر مطبق کو مقبولیت کا خوف الیکشن کرانے میں منہ ہوگا یار یہ تو سویپ کر دے گا ٹو تھرڈ دو چیز ہی کوئی نہیں لے جائے گی اگر الیکشن کو لٹکاتے ہیں تو جو پاکستان مہنگائی سمیت جو دیگر مسائل جو پاکستان پیس کر رہا ہے وہ تو پھر تین سال ساڑھے تین سال نپال گیا ان کا دعا آپ دیکھنا پر رہتا ہے اور جس طرح نفرت مجھے جس طرح خوف پا رہا ہے یہاں میں ایک بات ہو رہا ہے ایک بات آپ یاد رکھیں پاکستان میں ہمارے پاس ایک ہی دارہ ہے جو صحیح معلومہ جو دسپلن کا سمبل ہے ورنہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا میں نے چند دفتے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے گزشتہ چینل کے ایک اس میں پروگرام میں اس میں بڑی کچھ رہاں کو مرچے نہیں نہیں میں نے کہا جمہوریت سٹرپ ٹیز کر رہی ہے اس کا سٹرپ ٹیز سٹرپ ٹیز کیا ننگا ناچ جو اسمبلی میں آگمیں دیکھا پوریا ناچ ایکسپٹیبل ہے جو یہ ہوا ہے اور ہم سفر میں تھے واپس آ رہے تھے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے کہا یار اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کسی کی علاقت یا شہدت جو بھی کہلو اس کی خبر ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس بھیانک غلیظ گندے اس جمہوری مجرے اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے دل کا ایک حصہ جایا ہے جندا کے شکر کا پرو بھائی کوئی ایک دو بندیں مرمر آنی ہے یہ لیول ہے اور یہ اسی طرح کلی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ نے ایک ڈیپٹی سپیکر مارا اس کو پیپر ویٹ مار کے یہ پاکستان کی طریق ہے میں نے نہیں لکھی اچھا اب ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہ رہا ہوں وہ دلچسپی اس کو درہ آپ لائٹ او بے میں کہ پہلے کیا تاریخ ہے میں اسیمبلی دیکھ رہا تھا کہ قائد عظم کی تصویر ہے قائد عظم اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کی روح دیکھ رہی ہو گی وہ سوچ نہیں ہوں گے یہ میری ناہنجار سیاسی اولاد ہے کیا میں نے اپنی ٹی بی چھپا کے جان قربان کر دی اس وقت قائد عظم این اوے آپ غور سے اگر کبھی دیکھو وہ شہید بھی ہیں ان کے لئے باہر جانا علاج کرانا سب کچھ کھل جاتا گورا کہتا اور لٹکا ہو خیر میں سوچ رہے ہوں گے کہ کن کے لئے میں اچھا پھر وہ حساب لگاتے ہوں گے کہ یار پیپلز پارٹی ایک ساندانہ نونڈی کے ایک ساندانہ کتنی دفعہ بزارت اعلیٰ کتنی دفعہ بزارت اعثمہ تو کیا یہ ملک میں نے غلطی سے کہیں ان لوگوں کے لئے تو نہیں بنا دیا اب میں جس چیز میں میں ام انجوائن کہ بھائی اتنی بار وزیر عظم رہ چکے چار بار پدا نہیں کتنی بار بزارت ہے اب اچھا باپ وزیر عظم ہے بہت اچھی بات ہے شہواز شریف صاحب یہ طرح آدمی ہے کم از کم یہ جو پورے کا پورا قبیلہ ہے نا ان میں نسبتہ نظر کو بہتا ہے اوہ آچھا پرزند سب سے بڑے صوبے تھا پہلے کیا تھا بڑا بھائی پرائی منسٹر سب سے بڑے صوبے کا سر پر آ چال سوچا اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف آتے ہیں تو ان کو صدر مملکت بنا دیا جائے ٹھیک ہے جو باقی قریب بھی رشتہ دار ہیں تو چھوڑو آپ یہاں ان چاہیں گے چلتا رہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی ایسا جو بانڈ کو ڈومیسائل بگرہ بناو کیپی کے بھی مسلمان کو دینے آپ باقی رہ گیا سندھ وہاں چکے پہلے ہی آکے حلیف پیٹھے ہیں اس کا ایک فائدہ ہوگا باقی تو سہاست ہے چلتی رہ گی جمہوریت ہے ماشاءاللہ چلتی رہ گی اسی طرح زلیل سے زلیل تر پرپورمنس ایتی رہ گی لیکن ایک فائدہ ہوگا کہ پاکستان کا نام گنیز بک میں آ جائے گا یہ وہ مذاق نہیں کرتا اور وہ پھر صدیوں تک کوئی قوم اس کا ریکارڈ نہیں توسکے مانا اپوزیشن کا مقابلہ کیسے کرنے جا رہے ہیں یہ سوال کو میں نے دو تین حصوں میں پر ایک کیا صرف اس بات کو میں نے تھوڑا سینسر کیا ہے کہ جو گفتگو ذاتی ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے تو مستقبل کی پلاننگ وہ بھی نہیں یہ ہاں کہ وہ کیسے مقابلہ کریں گے صرف دو چیزیں عوام کتنے خوددار ہیں اور اللہ کی ذات اس پہ کتنی مہربان ہے تیسری کوئی چیز بظاہر اور وہ کتنا تک آہر سے میدار ہے کس حد تک جان سکتا ہے پتہ لگے موسیقی موسیقی